عظم خان نے میچ اور دل دونوں جیت لیے ہیں میں ہوں ادنان مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سپورٹس لاوہ پاکستان سپر لیگ آٹھ میں راولپنڈی میں کھیلے گئے میچ میں اسلامبار یونائٹڈ نے کراچے کنگز کو چھے بٹنوں سے شکست دے دی مگر حقیقت میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ شکست صرف ایک وکٹ یعنی آزم خان کی وجہ سے ممکن ہو سکی ہے وہی ہوا جس کا کراچے کو ڈر اور اسلامبارد کو یقین تھا دوست سے زائد رنز کے تاکوں میں آزم خان کا بلہ آر پار ایسے چلا جیسے ان کے ہاتھ میں کسی نے چپو تھما دیا ہو بس جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آزم خان اسلامبارد کی ناؤں کو اپنے چپو سے ایک بڑے حدف کے مزید قریب دھکیل دے گئے آزم خان نے وکٹ کے ہر طرف اپنا بلہ ایسے گھمایا کہ کوئی وارک خالی نہیں کیا ان کی ایک انہی سی خاص بات آف اور لیک سائٹ پر بہترین انداز میں بال کو باؤنڈری کی رات دکھانا تھا انہوں نے چھکے تو چار مارے مگر آٹھ چوکوں سے انہوں نے کراچی کی امید پر جیسے رولر پھیٹ دیا ہو آزم خان نے جارہانہ انداز اختیار کرتے ہوئے اکتالیس جندوں پر آٹھ چوکوں اور چار چھکوں کی مدد سے بہتر رنز بنائے اس سیزن میں وہ اپنے والد کی کوچنگ میں کھیلنے والی کوئیٹا گلیڈیٹر کے خلاف ایک میچ میں ستانوے رنز بنا کر اپنا لوحہ منوا چکے تھے مہین خان تو اپنے ٹیم کے شفیس کا دکھ سہ گئے مگر آزم کی یہ روشن آج پویلین میں اپنی ٹیم کے ہمراہ بیٹھے کراچی کرنز کے کوز وسیم اکرم کو اگلی سیزن تک پیچین کر گئی آزم خان کریز پر ہوں اور دل کی دھڑکنیں تیز نہ ہوں یہ ممکن نہیں ہے آج بھی آزم خان نے سب سے خوب دا سمیٹی اب آزم خان ایسی پرفارمس دیں کہ پلیئر آف دی میچ قرار پائیں تو بھلا آن لائن انصاف نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے جب آزم خان کھیلنے کے لیے میدان میں اترے تو پاکستان سوپر لیگ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ بگل بجا دیا گیا تھا کہ اب لڑائی کا آغاز ہوا چاہتا ہے پھر کچھ ایسا ہی ہوا کہ باہر دل تھامے بیٹھے شائقین کے لیے آزم خان کا کچھ تھامنا ماحال ہو گیا کسی کھلاری کے لیے اس سے خوشوار لمحہ شاید کوئی نہیں ہوتا جب اس کی پرفارمس سے پوری ٹیم خوش ہو اور جشن بنا رہی ہو ان کی ٹیم نے ان کا سوشل میڈیا پر بھی آ کر منفر انداز میں شکریہ ادا کیا ساری فاطف خان نے لکھا کہ جس طرح آزم خان نے اپنے ناکدین کو مدہوں میں بدلا یہ ایک طویل سفر ہے انہوں نے جرحانہ انداز والی آزم خان کی انہی سے ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ سفر ہے انہوں نے آزم خان سے کہا کہ آپ نے تمام ساولات کے جواب اپنے بلے سے دے دی